نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ سپنا سنگھ لبزوں سے کیا مقابلہ نظروں کے وار کا اکثر گہرا ہوتا ہے بے زوباں پیار کا پریم ایک ایسا شبد جس کے الگ الگ سمیس میں لوگوں نے الگ الگ معنی نکالے ہیں کسی نے پریم کو ادھیاتم کی خوبصورتی مانا تو کسی نے صرف کام تک ہی اس کو سیمت رکھا لیکن آج ایک طرف آپ پریم یوہ پیڑھی کے لیے چنتہ کاوی سے بنتا جا رہا ہے آخر کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ دیکھیں ہماری خاص رپورٹ میں یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے ہندی ساہیتی میں لکھے گئے پنوں پر ورطمان میں پریم کی بھاشا پریبھاشا بتانے والوں کے لیے شود کا وشے بنا ہوا ہے آج سمبندھوں کی شرینی میں رشتوں کے الگ الگ معنی نکل کر آ رہے ہیں اسی کڑی میں ہم بات کریں گے کہ رشتوں میں بیلنس بنانے کا کیا مہتو ہے اور کس طرح سے ایک طرف آپ پیار رشتے کو دیمک کی طرح خوکھلا کرتا جا رہا ہے درصال ایک طرف آپ پیار کی چرچہ میں جانے سے پہلے آئیے ہم جان لیتے ہیں کہ اس کی پریبھاشا کیا ہے ایک طرف آپ پیار یعنی کی رشتے کا انٹرپورسنل ریلیشنشپ جس میں ایک پکش زیادہ سمیں ارجہ پیسے اور پیار میں لگاتا ہے جبکہ بدلے میں اسے ملنے والا ریٹرن کافی کم ہوتا ہے ایک طرف آپ رشتوں میں برابری رشتہ بننے کی بات شروع ہوتی ہے آج کی سمیں میں شادی کا رشتہ ہو یا لا وفیر یا پھر دوستی کئی باتیں ہیں جو لوگوں کے ایک طرفہ ہونے کی اور اشارہ کرتی ہیں ایک رپورٹ کے مطابق ایک طرفہ یا ایم بالنس ریلیشنشپ میں کئی طرح کے لکشن دکھ سکتے ہیں جس میں کومن آکٹیوٹی کے بارے میں کوئی ایک پارٹنر ہی فیصلہ کرتا ہے ایک ہی پارٹنر وادے کرتا ہے باتچیت ہمیشہ ایک ہی پک شروع کرتا ہے بحث یا لڑائی ہونے پر ہمیشہ ایک ہی پارٹنر سلح کی پہل کرتا ہے اور جبکہ تکراف کی ستھی میں ہمیشہ ایک ہی پارٹنر کو جھکنا پڑتا ہے اور دوسرا پارٹنر کرتا ہے تو صرف اگنور 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 وہی اگر ہم بات کریں کہ آخر ایک طرفہ پیار میں ان خامیوں کو دور کیسے کیا جائے تو کسی بھی رشتے کی ایک طرفہ ہونے کی ایک وجہ کسی ایک پارٹنر کا ایکٹیو اور دوسرے کا پیسیو بھومکہ میں آنا بھی ہو سکتا ہے ایسی ستھی میں ایکٹیو بھومکہ نبھانے والا پارٹنر رشتے کو زیادہ کنٹرول کرتا ہے جبکہ پیسیو بھومکہ والے پارٹنر کے ادھکار سیمت ہوتے ہیں یہ پرانی سوچ رشتے میں پاور ایمبیلنس کو برہاوہ دینے کا کام کرتی ہے جو ایک طرفہ رشتے کی وجہ بن سکتی ہے اگر ایک طرفہ رشتے کو برابری کی رشتے میں بدلنا ہو تو بہتر ہے کہ رشتے میں ایکٹیو اور پیسیو کے دائرے سے کنارہ کرتے ہوئے ذمہ داریاں سمانتا کے ادھار پر تیہ کی جائے جس سے کوئی بھی پارٹنر دوسرے پر ہاوی ہونے یا رشتے کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش نہ کر سکے وہی ایموشن اور پاور ایمبیلنس ہونی کی ستی میں ہی رشتہ ایک طرفہ ہوتا ہے ایسی ستی میں بھاوشونی ہو کر سوچنا رشتے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے آسان بھاشا میں سمجھے تو اپنے آپ کو اپنے پارٹنر کے جگہ رکھ کر دیکھنا کیوں سے کیسا محسوس ہوتا ہے ایسی ستی میں رشتہ خود بخود ڈیالنس ہونے لگتا ہے رشتے میں جب پارٹنر ایک دوسرے کے پرتی ایمپیتھٹک ہو کر سوچتے ہیں تو ان کے بیچ سے کنٹرولنگ بیہیویر کم ہونے لگتا ہے دونوں ایک دوسرے کی بھاوناوں کی زیادہ چنتہ کرنے لگتے ہیں ایسی ستی میں رشتہ بڑابری کے اور بھر سکتا ہے پورے ماملے کی گمبھیرتہ کو سمجھے تو پائیں گے کہ کسی بھی رشتے میں سممان اور ساتھ کے بعد ہی سنے کا نمبر آتا ہے یعنی کہ ساتھ اور سنے کے لیے برابری کا سممان ضروری ہوتا ہے اور برابری کسی بھی ہیلڈی ریلیشنشپ کی بنیاد ہے ہماری اس خاص رپورٹ میں ابھی کلیے اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں لیے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی